دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ وٹسی فائنل میں کل راہل کھیلیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں وٹسی فائنل کے لیے بھارتیہ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے نیوزیلنڈ کے خلاف ہونے والے اعتحاسک فائنل کے لیے پندرہ سدسیہ ٹیم کا جائن کیا گیا ہے ان پندرہ کھلاڑیوں میں کل راہل جیسے دگج بلے باز کا نام نہیں ہے جس نے ہر کسی کو چونکا دیا ہے کل راہل کے ٹیم میں نہیں چونے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر فائنس کافی کروڈھت ہیں اور ٹیم مینجمنٹ کو لے کر اپنا غصہ پرکٹ کر رہے ہیں بتا دیں کہ راہل کے علاوہ شاردل تھاکور، میانک اگروال، واشنگٹن سندر اور اکشر پٹیل کو بھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کے لیے بھارتیہ ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل ڈیو ٹیسی کے لیے ٹیم میں نہ چونے جانے کے بعد کل راہل نے انسٹاگرام پر اپنی تصویر شیئر کی ہے جس پر فینز لگاتار کمنٹ کر رہے ہیں راہل نے تصویر شیئر کرتے ہوئے صرف سمائلی ایمو جی ہی پوسٹ کی ہے راہل کی تصویر پر اکشر پٹیل نے ریاکٹ کیا اور جو لکھا ہے وہ فینز کے بیچ سرکھیاں بٹو رہا ہے اکشر نے کل راہل کی تصویر پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھا یہ اچھا ہے وہیں کل راہل نے اپنی انسٹا سٹوری پر ایک پیارا میسید بھی لکھا ہے راہل نے اپنی انسٹا سٹوری پر اپنی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نیا دن نئی سمبھابنائے اور نیا میں یہی نہیں کل راہل کی دوست آتیا شٹی نے بھی اپنی انسٹا سٹوری پر خود کی سٹوری شیئر کرتے ہوئے لگ بھگ ایک جیسا کیپشن لکھا ہے آتیا نے اپنی سیلفی کے ساتھ کیپشن میں لکھا ہے ایک نیا دن میرے نئے ہونے کے قریب میرا ایک اور نیا قدم بھارت اور نیوزلنڈ کے بیچ ساؤتھ ہیمٹن میں یہ اعتحاسک پائنل میچ کھیلا جائے گا پائنل کے لیے چنی گئی پندرہ سدسیے ٹیم میں حنوما ویہاری کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ وکلپ وکٹ کیپر کے طور پر رد دھیمان صاحب ہی اپنی جگہ بنانے میں سفل رہے ہیں فلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں